فرنڈز ویلکم ٹو مائے چانل آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی ڈراما سیریل جانسا کیونکہ اس وقت بلاک باوسٹر ڈراما بن چکا ہے یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں میں بھی کافی زدہ پسند کیا جا رہا ہے لیکن یہ ڈراما بہت ہی جلد اپنی اینڈنگ سٹوڈی کی طرف بھی جا رہا ہے جہاں پر آپ کو اب بہت ہی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والی ایسا نہیں کروں گی اب میں نوشیروان کی زندگی سے دعا کو کسی ایسے طریقے سے نکالوں گی کہ نوشیروان خود ہی دکے دے کر دعا کو اپنی زندگی سے نکال دے تب ہی وہ کہتی کہ میں نے اس کو مارنے کی دو دفعہ کوشش کی ہے لیکن اس کی قسمت اچھی ہے یہ بچ کر آ جاتی ہے لیکن اب اس کو میں مارنے کی کوشش نہیں بل کروں گی بلکہ اس پر ایسا گٹیا الزام لگاؤں گی کہ یہ سوچتی رہ جائے گی کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا کشمالہ نے تو پہلے ہی اپنا ایک بندہ کراچی میں چھوڑا ہوا ہے وہ صرف نوشیروان اور اس کی ہر ایکٹیوٹی کی خبریں کشمالہ کو پہنچاتا رہتا ہے تب اس کو ملازم کہتا ہے کہ بی بی سائن آج پھر بھئی شک نوشیروان کے گھر پر آیا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے بی بی سائن سے ملنا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی کریاں کشمالہ بی بی دعا کے ساتھ ضرور جری ہوئی ہے یہ بات سن کر تب ہی کشمالہ کہتی کہ جب تک پتہ نہیں کر لیتے تب تک مجھے کال کیوں کرتے ہو جبکہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے جب تک کوئی اتھارٹنگ گریزن تمہارے پاس نہ ہو تب تک مجھے کال نہ کیا کرو یہ بات سن کر تب ہی اس کا ملازم کہتا ہے کہ بی بی سائن آپ کو یہی بتانے کے لیے تو کال کی تھی کہ کیا میں اپنے آگے کا کام شروع کر دوں یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے کشمالہ کہ ہاں جب پورا کام ہو جائے تب ہی مجھے کال کرنا اس سے پہلے کال نہ کرنا کیونکہ کشمالہ تو اپنے دھیان سے اپنے اس ملازم کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے اسے نہیں پتا کہ اس کے کمرے سے باہر اسے کوئی سن بھی رہا ہے کیونکہ دعا وہاں سے گزر ہی ہوتی ہے جب اس کے کانوں میں اچانک یہ آواز پڑتی ہے کہ جب تک تم دعا اور اس کے گھر والوں کے بارے میں ساری حقیقت جان نہیں لیتے تب تک مجھے تم کال نہیں کرو گے یہ سن کر دعا بہت ہی حیران ہوتی ہے کہ اب نہ جانے یہ عورت کون سی میرے اور میرے گھر والوں کی خلاف چال چلنے والی ہے دعا وہی پر رک جاتی ہے اور کشمالہ کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں ابھی کشمالہ کہتی ہے کہ تمہیں اس انسان کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ آخر اس کا دعا کے ساتھ کیا افیار ہے یہ بات سن کر دعا بہران رہ جاتی ہے کہ آخر اب کشمالہ میں خلاف کون سی سازی ایسی کر رہی ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا اب دعا اس کے روم میں چلی جاتی ہے یہ بات سن کر کشملہ کہتی کہ چال تو اب میں ایسی تمہارے خلاف چلوں گی کہ تمہیں بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آخر یہ سب تمہارے ساتھ کیا ہو گیا کیونکہ اب نوشیروان خود ہی تمہیں اپنی زندگی سے دکے دے کر باہر نکالے گا یہ بات سن کر تب ہی دعا مسکرا دیتی ہے کہتی ہے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کیونکہ نوشیروان کی منظوری نظر ہوں آپ سے پہلے فرہ بھی یہ کوششیں کر چکی ہے لیکن فرہ نہ تو نوشیروان کو مجھ سے دور کر سکی اور نہ ہی نوشیروان کی زندگی سے مجھے نکال سکی تو آپ بھی کوشش کر کر ناکام کوششیں دیکھ ہی رہے یہ بات سن کر کشملہ کہتی ہے کہ وہ تو فرہ تھی وہ نوشیروان کی بیوی نہیں تھی وہ پہلے بھی کسی اور کے نکاح میں موجود تھی لیکن میں تو نوشیروان کی بیوی ہوں اور ایک بیوی کی اندر اتنا دم ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کی آئی ہوئی کوٹھے سے عورت کو اس کی زندگی سے نکال سکے یہ بات سن کر تب ہی دعا کہتی ہے کہ افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کی سوچ پر اور دکھ ہوتا ہے آپ کی مجھے حالت دے کر کتنی کوششیں ہی کر رہی ہیں آپ نوشیروان کو حاصل کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ آپ اپنے شوہر کو مار چکی ہیں یہ بات سن کر تب ہی کشملہ کہتی ہے کہ زبان سنبھال کر بات کرو تب ہی نوشیروان کے بارے میں کہتی ہے کہ نوشیروان تمہارے سے پہلے میرا شوہر تھا اس حویلی میں ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا اس حویلی کے لوگوں یہ بہت بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ میں نوشیروان کی بیوی ہوں اگر میں سب کو پنچائت کو اکٹھا کر کے یہ بتا دوں کہ نوشیروان میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو کیا عزت رہ جائے گی تمہارے نوشیروان کی یہ بات سن کر تب ہی دعا کہتی ہے ایسا آپ کر نہیں سکتی اور نہ ہی آپ کے اندر یہ ہم کرنے کی ہمت ہے دعا اسے اکسار ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ نوشیروان بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی کشمالہ سے محبت نہیں کر سکتے تب ہی دعا کہتی ہے کہ آپ کو اب جو بھی سازشیں کرنی ہیں اور جو کرنے کا سوچ رہی ہیں آپ کر کے دیکھ لیں کیونکہ نوشیروان کی میں کل بھی بیوی تھی آج بھی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی اور ان کے دل میں بھی میرا گھر ہے یہ بات سن کر تب ہی کشمالہ کہتی ہے اس حویلی میں تو صرف میری ہی حکمرانی ہے یہ بات سن کر تب ہی دعا کہتی ہے کہ نہیں نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں صرف آپ کی ہی نہیں اس حویلی پر میری بھی حکمرانی ہے جتنا آپ کا حصہ بنتا ہے اس نہ ہی میرا بھی اس سے کہیں زیادہ میرا سمجھ دیں کیونکہ نوشیروان کی محبت کو بھی میرے حصے میں ہی لکھئے گا ابھی دعا کہتی ہے کہ ویسے ایک بات یہ حویلی نہ تو آپ کے نام پر ہے اور نہ ہی میرے نام پر یہ حویلی تو کسی اور کے نام پر ہوگی لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی والا گھر نوشیروان میرے نام کر چکے ہیں انہوں نے اپنی محبت کے نام اتنا برا اور اتنا پیارا محلو جیسا گھر کر دیا لیکن کیا فائدہ حویلی کی مالکن اپنے آپ کو سمجھنے کا جبکہ اصل مالکن تو آپ ہے ہی نہیں جس طرح کہ میں کراچی والے گھر کی اصل مالکن ہوں اور آپ تو بس ویسے ہی پھورتیاں مار رہی ہیں یہ بات سن کر اب بہت زیادہ کشمالہ کو گصہ بھی آتا ہے کشمالہ کہتی ہے کہ نہ جانے تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو تمہارے اندر کس چیز کی اکر ہے اس اکر کو توڑنا تو مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے دوسری طرف اب کشمالہ کا ملازم پہنچ جاتا ہے سرفراز کے پاس تب ہی جا کر کہتا ہے کہ میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم بار بار کیوں بی بی سائن سے ملنے کے لئے آ جاتے ہو تب ہی وہ ملازم کہتا ہے کہ اگر ہماری کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا سرفراز کہتا ہے کہ اچھا تم حویلی سے آئے ہو یہ بات سن کر تب ہی ملازم کہتا ہے کہ جی ہاں میں نوشیروان کا ایک بہت ہی خاص ملازم ہوں یہ بات سن کر تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ تم جتنے پیسے چاہو میں تمہیں دے سکتا ہوں وہ آدمی تو پہلے ہی لالچی ہوتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ بس مجھے نوشیروان کی بی بی کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ آخر وہ کون ہے کہاں سے آئی ہے اور اس کے گھر والے کہاں پر ہے اور وہ کس لڑکی کے ساتھ رہتی تھی یہ بات سن کر تب ہی کہتا ہے کہ ہاں یہ باتیں تو مجھے بہت ہی اچھی طرح سے پتا ہے یہ باتیں میں تب سے جاتا ہوں جب سے وہ بی بی جب سے نوشیروان کی زندگی میں آئی ہے یہ بات سن کر تب ہی کہتا ہے کہ آخر وہ کون ہے تب ہی کہتا ہے کہ ایک بہت ہی عام سے گرانے سے تعلق رکھتی ہے ویسے بھی آپ اپنے گھر والے سے بھی ملتی ہے ان کے گھر والے بھی وہاں پر آتے جاتے ہی رہتے ہیں یہ بات سن کر تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ نجانے اس کے گھر والے کیسے ہیں تب ہی کہتا ہے کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کا فون نمبر یہ بات سن کر تب ہی منظم کہتا ہے کہ ہاں ان کا نام تو دعا ہے یہ سن کر سرفراز تو جیسے حیران رہ جاتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ کون دعا اور تم کس کی بات کر رہے ہو آخر وہ کہاں سے آئی تھی یہ بات سن کر تب ہی اسے جیسے ہی اس کے گھر کا ایڈریس بتاتا ہے تو سرفراز کو سمجھ آ جاتی ہے یہ تو فیزہ کی بہن دعا ہے اب سرفراز بہت ہی حیران ہو جاتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ آخر کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ دعا کی بہن فیزہ میرے ساتھ جو نکاح میں ہے وہ مجھے نہ بتائے اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ دعا کے گھر والے اسے ملنا شروع ہو چکے اس نے مجھ سے چھپایا تب ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو گاری اس دن آئی تھی وہ ضرور دعا کی ہی تھی سرفراز کہتا ہے لیکن فیزہ نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا یہی کہہ کر کہ کوئی دور کے رشتہ دار ہے جن سے ابا اور اماں ملنے کے لئے گئے تھے تب کی حقیقت فیزہ کو بھی پتا تھی کہ اس کے گھر والے دعا سے ملنے کے لئے گئے ہیں تب ہی کہتا ہے کہ لیکن تم مجھ تک کیوں پہنچے ہو تب ہی کہتا ہے کہ آخر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم بی بی سائنسی کیوں ملنا چاہتے ہو سرفراز کہتا ہے کہ بس مجھے ان سے ملنا تھا ایک بہت ہی ضروری کام تھا تب ہی ملازم کہتا ہے کہ اگر تم سچ بتاؤ گے تو یقیناً تمہیں بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر دوں یہ بات سن کر تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ ہاں یہی بات تھی مجھے ان سے ایک ضروری کام تھا یہ بات سن کر تب ہی وہ ملازم کہتا ہے کہ آخر کیا کام تو مجھے کام کیوں نہیں بتا دیتے ہو تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ تم کیوں دعا کی اتنی زدہ پیروی کرتے ہو یہ بات سن کر تب ہی کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے جو ملازمہ ہیں ان کے ساتھ میں رہتا ہوں وہ یہی وجہ ہے کہ دعا کے بارے میں میں سوچ رہا تھا کہ آپ دعا سے ملنے کے لئے بار بار آ جاتے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آخر کیوں یہ شخص ہر روز آ جاتا ہے اس لئے میں آپ سے ملنے کے لئے آ گیا تب ہی کہتا ہے کہ میری ایک بی بی سائن ہیں جو کا نام کشمالہ ہے وہ نوشیروان کی پہلی بی بی ہے لیکن وہ یہی چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے نوشیروان کی زندگی سے دعا نکل جائے اسی لئے وہ کسی نہ کسی ٹو میں ہر وقت لگی رہتی ہے یہ بات سن کر تب ہی کہتا ہے کہ بی بی سائن تو بہت زیادہ پیسے دیتی ہیں جب بھی میں ان کا کوئی کام کرتا ہوں یہاں تک کہ میں بہت زیادہ ان کی وجہ سے امیر ہو چکا ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے پیسوں کے وجہ سے میری زندگی بدل چکی ہے یہ بات سن کر تب ہی سرف راز کہتا ہے کہ آخر تو مجھے ان کا نمبر کیوں نہیں دے دیتے ہو یہ بات سن کر تب ہی سرف راز کے بارے میں کہتا ہے کہ انسان تو شاید کچھ بہت ہی خطرناک ہے میں اگر کشمالہ بی بی کا ان کو نمبر دے دیا تو نہ جانے یہ کیا کریں گے تب ہی کہتا ہی کہ نہیں میں آپ کو نمبر تو نہیں دے سکتا لیکن آپ کی مدد میں ضرور کر سکتا ہوں جس سلسلے میں بھی آپ یہاں پر آئے ہیں تب ہی سرف راز کہتا ہے کہ دیکھ بھائی میں آیا تو کسی اور کام سے تھا لیکن یہ سن کر بہت حیران ہوا ہوں کہ دعا نوشیروان کی بیوی ہے آخر کیسے کیسے یہ نوشیروان کی دعا بیوی ہو سکتی ہے یہ بات سن کر تب ہی ملازم کہتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کیوں نوشیروان کی وہ بیوی نہیں ہو سکتی تب ہی سرف راز اب اسے سچائی بتا دیتا ہے کہ میری یہ مگیتر رہ چکی ہے یہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں نے ہی اسے کسی کے آگو بیش دیا تھا یہ تو کوٹھے پہ رہتی تھی تو کیسے نوشیروان کی بیوی بنی اب مجھے سمجھ آیا کہ نوک سب کہتے تھے کہ نوشیروان اپنی بیوی ایک کوٹھے سے لے کر آئے ہیں تو اب مجھے سمجھ لگ گئی ہے یہ بات سن کر تب ہی اب ملازم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بندہ تو کمال کا ہے اور کشمالہ بیوی کے ٹائم کا بھی جیسا کشمالہ بیوی کہتی تھی اب تو ویسا ہی ہوگا وہ سوچ سوچ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو تمہیں بہت باری رقم سے نوازا جائے گا یہ بات سن کر تب ہی سرف راز کہتا ہے کہ ہاں ہاں کیوں نہیں میں تو تمہارا ہر پر ساتھ دینے کو ضرور ہوں یہ بات سن کر تب ہی اب اس کا ملازم کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ ہم تم سے کتنا فائدہ حاصل کرنے والے ہیں